مرزا غالب کی جو آج غزل ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کا پہلا شیر ہے حریفِ مطلبِ مشکل نہیں فسونِ نیاز دعا قبول ہو یا رب کی عمرِ خضر دراز حریف کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا حل کرنے والا ساتھی یا دوست اور مطلبِ مشکل کا مطلب ہے اگر کوئی مشکل جو آن پڑے اور فسونِ نیاز کہتے ہیں فسون کہتے ہیں جادو کو اور فسونِ نیاز کا مطلب ہوتا ہے اجز اور انکساری کا منطر اور عمرِ خضر دراز یعنی خضر علیہ السلام کی عمر لمبی ہو یہ محاورہ ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی چیز پہلے ہی سے موجود ہو اس کی جو شرع ہے ویسے تو کئی اسادزہ نے کی ہے لیکن اس کی جو سب سے اچھی شرع ہے وہ ہمارے خیال میں انہوں نے خاجہ حالی نے کی ہے اس کی سب سے اچھی شرع اس میں یہ لکھتے ہیں وہ کہ چونکہ یہ خیال بہت وسیع تھا اور مضمون جو تھا مطلب بننے کا متقاضی تھا اس لیے پہلا مصرہ اردو روز مرہ سے ایک ذرا دور ہو گیا ہے مگر بلکل ایک نئی شوخی ہے جو شاید کسی کو پہلے نہیں سوجی ہوگی کہتے ہیں کہ کسی مشکل مقصد کے حاصل ہونے میں تو اجز و نیاز کا منتر کچھ کام نہیں کرتا لہٰذا اب یہی دعا مانگیں گے کہ الہی خضر کی عمر دراز ہو یعنی ایسی چیز طلب کریں گے جو پہلے ہی دی جا چکی ہو اب شیر سے ظاہر ہے کہ شاعر کے نزدیک اجز و نیاز کے سوا مقصد حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اجز و نیاز کا جادو تو کسی مشکل کام کے پورو ہونے میں کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اس سے تو کوئی الجہ ہوا کام سلج نہیں سکتا کوئی بہت مشکل مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور ہمارے پاس تو اجز و نیاز کے سوا کوئی تدبیر بھی نہیں ہے لہٰذا وہ اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ بس ہم یہ ارتجا کرتے ہیں کہ اجز و نیاز کی ایک شکل ہے کہ خضر کی عمر لمبی ہو اور یہ التجا پہلے ہی سے پوری ہو چکی ہے اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کوئی دعا خط و قبول ہونی رہی ہے تو پھر ایسی ایک دعا مانگی جائے اس میں ہلکا سا دعا نقبول ہونے پر ایک ہلکا سا گلا بھی ہے اور ایک چھپا ہوا تنز بھی ہے کہ جی وہ یا اللہ میاں حضرت عمر کی حضرت خضر کی جو عمر ہے اس کو دراز کر دے لمبا کر دے کیونکہ یقین یہی کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر جو ہے وہ قیامت تک وہ کبھی نہیں مریں گے اور ان کو ایک اتنی طویل زندگی عطا ہوئی ہے آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھیں کہ نہ ہو باہرزہ بیابان نورد وہم وجود ہنوز تیرے تصور میں ہے نشیب فراز باہرزہ کا مطلب ہے بیہودہ طریقے سے فضول طریقے سے اور بیابان نورد کہتے ہیں نورد کہتے ہیں گھومنے والے کو اور بیابان کہتے ہیں سہرہ کو سمجھ دیجئے جنگل کو ویرانے کو تو سہرہ اور بیابان میں پھرنے والے کو یہاں پر ہم کہیں گے بیابان آورد اور ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک یا ابھی اور نشیب کہتے ہیں نیچی جگہ کو اور فراز کہتے ہیں اونچی جگہ کو نشیب و فراز یعنی اونچائی اور نیچائی یوں سمجھ دیجئے آپ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے وجود کے سلسلے میں وہم اور گمان کے خاک نہیں چھاننی چاہیے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں لکھ لے گا اگر تو ایسا کرنا چاہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تیرے تصور میں ابھی اونچ نیچ باقی ہے اب یہ شیر اصل میں اس کا تعلق ہے وجود حقیقی سے اگر آپ میں سے کچھ حضرات جو ہیں ان کو وجود حقیقی کا کچھ علم ہوگا پہلے سے جانتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ اسطلاق کیوں استعمال کی جاتی ہے تو شاید وہ اس شیر کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے وجود کے سلسلے میں وہم کا شکار ہونے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ خود وجود کے جو مرتبے ہیں ان کو صحیح تصریم کیا جائے یعنی اس کا سب سے اونچا مرتبہ وجوب کا ہے اور اب اس سے نچلا جو ہے وہ امکان کا ہے یعنی ایک تو یقین ہے کہ بھائی یہ چیز ایسی ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس کا امکان ہے کہ یہ چیز ایسی ہو سکتی ہے یہی اونچ نیچے اور ظاہر ہے جس راستے میں اونچ نیچ ہو وہ مسافر کے لیے پریشانی اور مسیبت کا باعث ہوتا ہے جیسے وہ مسر آئے کہ رہ رہو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر دوسری صورت یہ ہے کہ خود وجود حقیقی کے سوا کسی دوسرے وجود کو تسلیم کیا جائے اب اس میں وعدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وعدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کے نزدیک یہ بھی وہم و گمان کی بیابان کی خاک چھاننا ہے اور اسے بھی اونچ نیچ کے تصور کر نتیجہ سمجھنا چاہئے انسان کی طبیعت جو ہے وہ کمی ذاتی یا افرات اور تفریض سے پاک ہو کر اعتدال اور توازن میں آ جائے تو اس قسم کے جو وہم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے صرف ایک ہی وجود باقی رہ جائے گا جو ظاہر ہے کہ وجود و حقیقی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے باقی سب مٹ جائیں گے جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اور یہ صرف وہم کی تقریق ہے اسی طرح نشیب اور فراز ختم ہوگا اور یہی جو ایک طرح کا قدرتی اعتدال ہے یا توازن ہے یہ اس کی ایک روشن دلیل ہے شیر دیکھئے کہ وسال جلوہ تماشا ہے وسال جلوہ تماشا ہے پر دماغ کہاں کہہ دیجئے آئینہ آئینہ انتظار کو پرواز اب یہ جو جلوہ تماشا ہے اس کا مطلب ہے حسن کا تماشا دکھانے والا وہ حسن جو دیکھنے کے قابل ہو اور پرداز کہتے ہیں کسی چیز کو چمکانا یا اس کو بہت زیادہ جلا بخشنا سیکل کرنا یا اس کی بہت زیادہ آرائش کرنا تو فرماتے ہیں کہ یقینا محبوب کا جو جو وسال ہے وہ حسن کے جلوے دکھانے والا ہے یعنی وہ وسال مثال آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں مثال کہتے ہیں ملاقات کو یا مل جانے کو یعنی وسال میں ہمیں حسن سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع ملے گا یہ درست ہے لیکن ہماری طبیعت کب برداشت کر سکتی ہے کہ انتظار کے آئینے کو اور سیکل کرتے جائیں جلا دیتے جائیں چمکاتے جائیں مطلب یہ ہے کہ وسال کتنی ہی محبوبتیوں کا مرکز ہو اگر ہم میں اتنی حمد نہیں کہ ہر درجہ لمبی مدت تک انتظار کرتے رہیں اس شعر کو آپ دو تین مرتبہ پڑھئے گا اور یہ جو ہم نے اس کا مطلب آپ کو بتایا ہے اس کو ذرا آپ دو تین مرتبہ سنیے گا تو پھر آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ تعالی یہ شعر جو ہے یہ بہت آسانی سے آ جائے گا پر دماغ کہاں کا جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کہاں تک یہ ہے ایسے بھی اس کا یہ مطلب کر سکتے ہیں شعر ہے کہ ہر ایک ذرہ عاشق ہے آفتاب پرست گئی ناخاک ہوئے پر ہواے جلوہ ناز آفتاب پرست کہتے ہیں سورج کا پجاری سورج کو پوجھنے والا اس کو آفتاب پرست کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک فرقہ بھی ہے دنیا میں جو آفتاب پرستی کرتا ہے اور جلوہ ناز کا مطلب ہے محبوب کا جلوہ تو کہہ یہ رہیں کہ آشق کی خاک کا ذرہ ذرہ بدستور سورج کو پوجھ رہا ہے دیکھئے خاک ہونے اور مر جانے پر بھی جلوہ ناز کا شوق ضائع نہیں ہوا ذرہ کے آفتاب پرست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذرہ وجود حقیقی پر موجود ہے اور اسی سے چمک دمک حاصل کرتا ہے اور اسی سے من جانے کا عرض مند ہے خواتین حضرات یہ غزل اصل میں مرزا نے کہی ہے ویدت الوجود کا جو فتصفہ ہے وہ اس غزل میں اسی فتصفے کو لے کر آئے ہیں اور اسی کی جو مختلف سمتیں ہیں ان پر انہوں نے یہ اشار کہے ہیں کہ کیسے انسان سارے دنیا کے بہم ختم کر کے اونچ نیچ ختم کر کے اور ہر قسم کے وہم سے نکل کے صرف ایک ذات کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ بھئی وہ خاک ہو جاتا ہے تو ذرہ کے آفتا پرست ہونے کا مطلب ہم نے آپ کو بھی بتا دیا کہ ہر ذرہ جو ہے وہ اسی سے چمک دمک حاصل کرتا ہے اور اسی کی طرف وہ بڑھتا ہے کہ اسی سے وہ مل جائے مطلب ہے وجود حقیقی سے نہ پوچھ وہ سطح میں خانہ جنو غالب جہاں یہ کاسا گردوں ہے ایک خاک انداز کاسا گردوں کہتے ہیں آسمان کا کاسا یا آسمان کا پیالہ کیونکہ آپ اس کو اس لیے شوراہ اس سے تشبیح دیتے ہیں پیالے یا کاسے سے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ آسمان ایسا نہیں ہے کہ چوکور چیز ہمارے پاس یہ ایک آپ دیکھیں ایک افق سے دوسرے افق دائیں بائیں دیکھیں آپ یہاں اس کو تو یہ ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور پھر بیچ میں پہنچتا ہے اور پھر بیچ سے پھر وہ پہلے چڑھائی ہوتی ہے اس کی اور اس کے بعد پھر اس کی اترائی ہوتی ہے تو اسی طرح جو کوئی پیالہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے تو اسے پیالے سے یعنی کاسے سے انہیں سمجھنے کے دی ہے تشبیح تو کاسہ گردوں آسمان کا کاسہ اس دیکھ خاک انداز کہتے ہیں وہ برطن جس میں فرش کی صفائی کے بعد کورا کر کر ڈال کر پھینکتے ہیں آج کل اسے ڈسٹ بین کہا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ غالب اپنے آپ سے مقادب ہیں کہ جنون کا جو شراب خانہ ہے وہ کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہے اس کا حال مت پوچھو بس اتنا سمجھ لو کہ یہ ایک آسمان ہے جو ساغر نمائک برطن ہے اس میخانے میں صرف اتنی حیثیت ہے کہ اس میں کورا کر کر ڈال کر باہر پھینک دیتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو کہہ یہ رہیں کہ آسمان کو مٹی یا کورا کر کر ڈال کر باہر پھینکنے کا آلہ بتانے سے یہ مقصد ہے کہ وہ آسمان کو کچھ چیز نہیں سمجھتے اور کاسہ گردوں اس اعتبار سے کہ جو ہماری زمین ہے اس کو قررہ خاک بھی کہتے ہیں یعنی مٹی کا بنا ہوا تو خاک انداز کی طرف سے کی طرح سے خاک سے بھرا ہوا ہے غرض یہ ہے کہ میخانہ جنو میں میخانہ جنو میں پاگلپن کا جنو میخانہ اس میں کاسہ گردوں کی اتنی وقت بھی نہیں کہ کاسہ ہے شراب میں اس کا شمار بلکہ خاک انداز ہے اب غور فرمائیے کہ جس میخانہ جنو میں آسمان کو ایک انہوں نے ڈسک بن بتا دیا تو اس کی وسط کا اندازہ کون کر سکتا ہے وہ کہہ یہ رہے کہ جو ہمارا جنو میخانہ جنو ہے وہ تو اس کے مقاملے میں تو آسمان ایک یعنی خاک انداز کی یا کورا کرکٹ پھیک دینے والے برطن کی حیثیت رکھتا ہے اور آسمان کو اس اعتبار سے خاک انداز کہنا ہم اس لیے بھی موضوع ہے کہ زمین سراپہ خاک ہے اور بظاہر تو اسی ذرف میں پڑے ہوئی معلوم ہوتی ہے یعنی اسی برطن میں پڑے ہوئی معلوم ہوتی ہے تو خواتی نظرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ اس کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہوں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا کیجئے تو آپ سے پھر اب مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ موسیقی